اس نے یوکرین کی مدد کرنے والے دیشوں کو مسائل اٹیک کی دھمکی دے دی روس کے میڈیا کے مطابق وہاں کے ایک سانسد نے امریکہ کے الاسکا پر مسائل داگنے کی سلا دی ڈالی اور یہ سلا روس کے سانسد آندری گوریلیف نے دی روس کے میڈیا کے مطابق انہوں نے یوکرین کے مددکاروں میں خوف پیدا کرنے کے لیے الاسکا پر حملات ضروری بتایا انٹیویو کے دوران روس کے سانسد آندری گوریلیف نے دعویٰ کیا کہ روس کے پاس ایسی مسائلیں ہیں جو ایک جھٹکے میں الاسکا کا نام و نشان مٹا سکتی ہیں اصل میں الاسکا روس کے پورو اور امریکہ کے اتر پشچم میں موجود ہے اور روس سے الاسکا کی دوری صرف 88 کلومیٹر ہے وہی روس کے پاس ایسی گھاتک مسائل ہے جو پلک جھپکتے ہی الاسکا کو ہلا کر رکھ دے گی جس نے امریکہ کو ٹینشن میں ڈال دیا کیونکہ اس سے پہلے روس کے پورو راشتفتی دمیتری مدویدیو نے یوکرین کو ہتھیار سپلائی کرنے والے دیشوں کو انجام بھگتنے کی چیتاب نہیں دی دی ادھر مانیپور میں دوبارہ بھڑکی انسا کے بعد سرکشابل کے جوانوں نے وہاں راحت اور بچاو کا کام تیز کر دیا وہاں کے کارکنگ زلے سے آئے ایک ویڈیو میں سینہ کی کئی گاڑیاں ایک کتار میں چلتی نظر آئیں جانکاری کے مطابق اگلے چار دن تک گری منتری عمیت شاہ بھی مانیپور کے دورے پر رہیں گے اور وہاں کے حالات کا جائزہ لیں گے کارکنگ سے آئے ویڈیو میں سینہ کی کئی گاڑیاں دکھائی دیں جن کے ذریعے پولیس اور سینہ کے جوانوں نے میتے ہی سمدھائے کے قریب دو ہزار سے زیادہ لوگوں کو راحت سیویروں تک پہنچایا اس کے علاوہ وہاں سے آئے ایک ویڈیو میں سڑک سے گزرتے سرکشہ بل کے قابلے کے دوران لوگ تالیاں بجاتے بھی نظر آئے گری منترالے کی طرف سے جانکاری دی گئی کہ گری منتری عمیت شاہ بھی چار دن کے مانیپور دورے پر رہیں گے اس دوران وہ امفال میں سرکشہ بل کے بڑے ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھک کریں گے ایدھر ایران سے بڑھتے ویواد کے بیچ اس سے پہلے اسرائیل کا آئرین ڈوم سسٹم ہم اپنا لوہا بنوا چکا ہے لیکن اب اسرائیل نے سمندر میں سرکشہ کے لیے اسے تنات کر دیا جو راکٹ کروز مسائل اور ڈرون گرانے میں سکشم ہے اور ستر کلومیٹر کے دائرے میں آنے والے کسی بھی ٹارگٹ کو پلک جھپکتے ہی مٹی میں ملا دیتا ہے ادھر دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیل نے سیریا میں بنے ایران کے ٹھکانوں پر پھر حملہ بول دیا سیریا کی میڈیا نے حملے کا ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ راج دھانی دمشق پر اسرائیل نے مسائلیں داگی جس میں پانچ لوگ گھائل ہو گئے دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیل کی یہ مسائلیں سیریا کی راج دھانی دمشق کو نشانہ بنا کر داگی گئیں لیکن ان مسائلوں کو ہوا میں ہی مار گرائے گیا جن کا ملبہ دمشق کے باہری علاقے میں گرہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ حملہ آتنکی سنگٹن حضب اللہ کے ٹھکانوں پر کیا گیا آنکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے جب اسرائیل نے سیریا پر مسائلوں کی بارش کر دی ہو اس سال اپریل میں بھی دمشق کے پاس اسرائیل نے حملے کیے تھے تو وہیں مائی میں اسرائیل کے حملے سے سیریا کا الیپو شہر دہل گیا تھا جس میں نو لوگوں کی موت ہو گئی تھی ادھر پشیمی میریہ نے دعویٰ کیا کہ ایران نے اسرائیل سے جڑے چودہ لوگوں کو گرفتار کر لیا ایران نے آروپ لگایا کہ ان سبھی نے ایران کے بڑے پدوں پر بیٹھے لوگوں کی ہتیا کی سازش رچی تھی اور ادھر پشیمی ایران میں ہی چھپ کر رہ رہے تھے جن کے بارے میں ایران کی خفیہ ایجنسیوں کو جانکاری ملی جس کے بعد ایکشن لیتے ہوئے ایرانی سینہ نے انہیں گرفتار کر لیا ایران نے پکڑے چودہ لوگوں کو آتنکوادی ٹیم قرار دیا اور دعویٰ کیا کہ یہ سبھی ایران میں کئی اہم لوگوں کی ہتیا کی سازش ٹوچ رہے تھے حالانکہ اسرائیل کی طرف سے اس گرفتاری پر کوئی پرتکریا نہیں آئی لیکن یہ دنیا جانتی ہے کہ دونوں دشمن دیش ایک دوسرے کے خلاف دشکر سے خفیہ آپریشن چلا رہی ہے جس کے لیے دونوں نے اپنے اپنے جاسوسوں کو تینات کر رکھا اسرائیل کی نظر میں ایران اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے تو دوسری طرف ایران اسرائیل کو اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا ہے اس بیچ ایران میں دھڑلے سے دی جا رہی موت کی سزا کے خلاف ایرانی ملکی ایک امریکی موڈل نے فرانس کے کین فلم فسٹیبل میں انوکھے انداز میں بروض جتایا وہ موڈل فانسی کے پھندے والی ڈریس پہن کر کین فلم فسٹیبل کے ریڈ کارپٹ پر چلی تاکہ ایران میں بڑھتی جا رہی فانسی کی سزا کے خلاف آواز اٹھائی جا سکے موڈل مہلکا جابری کالے رنگ کی ایسی ڈریس پہن کر کین فلم فسٹیبل میں پہنچی جس کا گلاپ فانسی کے پندے کی طرح بنا تھا مہلکا جابری نے اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر بھی اس ڈریس کے ساتھ ویڈیو ڈالا جس میں ہیشٹاگ سٹاپ ایگزیکیوشنز ان ایران بھی لکھا نوروے کے ایک مانودکار سنگٹھن کے مطابق بیتے محض پانچ مہینوں میں ایران دو سو بیس سے زیادہ لوگوں کو موت کی سزا دے چکا ہے ادھر کرناٹک کے کوپل میں بھیشن سڑک حادثہ ہو گیا جس میں ایک کار ٹرک سے ٹکرا گئی حادثے میں چھے لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ کئی لوگ گھائل ہو گئے بتایا گیا کہ تیز رفتار کار کا ٹائر اچانک پھڑ گیا جس کے بعد بے قابو کار ٹرک میں گھوز گئی حادثے میں دو بچے اور ایک مہیلا سمیت چھے لوگوں کی موت ہو گئی حادثہ اتنا بھیشن تھا کہ ٹکر کے بعد کار کبال بن گئی پولیس نے بتایا کہ حادثے میں مرنے والوں کی پہچان کر لی گئی ہے حادثے کی سوشنا پر کرناٹک کے مکہ منتری نے دکھ جتایا اور مرتکوں کے پریجنوں کو دو دو لاکھ روپے کی مدد کا اعلان کیا ادھر یوکرین کی سینہ نے ایک ویڈیو جاری کیا جس میں روس کے قبضے والے علاقوں میں تیز دھماکے ہوتے دکھائے دیئے زیلنسکی کی سینہ نے دعویٰ کیا کہ اس کی سینہ نے روس کے ڈرون کو تباہ کر دیا جس کا یوکرین کی طرف سے ویڈیو جاری کیا گیا اس میں رات کے اندھیرے میں تیز وسپوٹ ہوتا نظر آیا جسے دیکھ کر ایسا لگا مانو وہاں کوئی جوالا مکی پھٹا ہو جیسے ہی دھماکہ ہوا چاروں طرف روشنی پھیل گئے یوکرین کی سینہ نے دعویٰ کیا کہ اس نے یہ حملہ روس کے قبضے والے علاقے بردیانسک بندرگہہ پر کیا جو یوکرین کے زاپوریزیا علاقے میں موجود ہے زیلنسکی کی سینہ نے مسائل کی مدد سے روسی فوج کے ڈرون کو تباہ کرنے کا بھی دعویٰ کیا اس کا بھی ایک ویڈیو اس کی طرف سے جاری کیا گیا جس میں زیلنسکی کی سینہ کا راکٹ روسی سینہ کے ڈرون کا پیچھا کرتا نظر آیا جیسے ہی ٹارگٹ لوک ہوا یوکرین کی سینہ نے حملہ کر دیا جس سے آسمان میں زوردار دھماکہ ہوا اس ویڈ یوکرین کی سینہ نے روس کے قبضے والے علاقے پر حملہ بول دیا یوکرین نے دعویٰ کیا کہ اس نے روس کے ٹھکانوں پر تاور توڑ مسائلیں برسائیں اور یوکرین کی میڈیا کے مطابق زیلنسکی کی سینہ نے روس کے قبضے والے علاقوں کو چن چن کر نشانہ بنایا بتایا گیا کہ یوکرین کی فوج نے مسائلوں کے ساتھ ڈرون حملے بھی کیے یوکرین نے آشنکہ جتائی کہ اس حملے میں روس کو کافی نقصان ہوا حالکہ یہ نہیں پتا چل پائے کہ یہ حملہ کس علاقے میں کیا گیا پچھلے مہینے ہی زیلنسکی کی فوج نے کریمیا کے سب سے بڑے شہر سیوستپول میں موجود ایک تیل ڈپو کو تباہ کر دیا تھا وہی امریکہ میں قرض کی سیمہ پر چل رہے ویواد کے سلجنے کا اثر بھارتی شہر بازار پر بھی دکھا امریکہ کی ارتفرستہ سے جڑی اس خبر کے بعد سینسیکس اور نفٹی دونوں ہی ہرے نشان پر کاروبار کرتے رہے اور بومبے سٹاک ایکسچینج کا سینسیکس 344 انگ چڑھ کر 62,846 پر بند ہوا جبکہ نفٹی 99 انگ چڑھ کر 18,598 پر بند ہوا امریکہ میں لمبے وقت سے ڈیٹ سیلنگ یعنی قرض کی سیمہ پر ویواد چل رہا تھا جس کے سلجنے کی خبر آئی اگر امریکہ میں ڈیٹ سیلنگ پر سہمتی نہیں بنتی تو دنیا کی سب سے بڑی ارتفرستہ کا ڈیفولٹر ہونا تیمانا جا رہا تھا امریکہ سے آئی اسی خبر کے بعد دنیا بھر کے شہر بازاروں میں خریداری شروع ہو گئی ادھر ڈکشن کوریا کی ایشیانہ ایرلائنز نے امرجنسی گیٹ کے پاس والی سیٹ کی بکنگ بند کر دی کچھ روز پہلے ویمان میں موجود امرجنسی دروازہ کسی یاتری نے کھول دیا تھا جس کی وجہ سے بارہ سے زیادہ لوگ گھائل ہو گئے تھے جس کا ویڈیو انٹرنیٹ پر خوب وائرل ہوا تھا حالانکہ ویمان کی کرو ممبر نے کسی طرح سے امرجنسی دروازے کو بند کر دیا تھا لیکن اس حادثے کے بعد ایرلائن نے ایسا قدم اٹھایا جس نے سب کو احیران کر دیا ایرلائن کمپنی نے فیصلہ کر لیا کہ پلین کے امرجنسی دور کے پاس والی سیٹ پر کوئی آتری نہیں بٹھا جائے گا یعنی اس سیٹ کی بکنگ ہی نہیں کی جائے گی وہی ویمان کے لینڈنگ کے بعد آروپی کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا ادھر مہاراشت کے پڑے سے دل دہلا دینے والا ایک ویڈیو سامنے آیا وہاں ایک تیز رفتار موٹرسائیکل نے ایک مہلا کو زوردار ٹکر مار دی گھٹنا اس وقت بھی جب وہ مہلا سڑک کے دوسری اور جانے کی کوشش کر رہی تھی تب ہی سامنے سے آ رہی موٹرسائیکل نے اسے ٹکر مار دی اس گھٹنا کا جو سی سی ٹی وی ویڈیو سامنے آیا اس میں ایک مہلا سڑک سے گزرتی نظر آئی جیسے ہی وہ سڑک کے بیچوں بیچ پہنچی سامنے سے آ رہی تیز رفتار موٹرسائیکل نے اسے ٹکر مار دی اس کے بعد جو ہوا بریک کے بار اتر پردیش کے بلند شہر چلا گیا تھا جس کے بعد دلی پولیس کی ایک ٹیم فوراں بلند شہر کے لیے روانہ ہو گئی پولیس کے مطابق آروپی ساحل لڑکی کا پڑوسی تھا اور وہ علاقنے میں اے سی اور فریج ٹھیک کرنے کا کام کرتا تھا وہیں دلی پولیس کے سوطروں کے مطابق سڑک پر ناوالک لڑکی کی ہتیا کی لف جہاد کے اینگل سے بھی جانچ کی جائے گی یہ نہیں دلی پولیس آروپی ساحل کی کرمنل ہسٹری بھی کھنگال رہی ہے اور یہ پتہ لگانے میں جھٹی ہے کہ ناوالک لڑکی کی ہتیا کے پیچھے کا مقصد کچھ اور تو نہیں ہے کیونکہ آروپی ساحل مسلم سمدھائے سے آتا ہے جبکہ لڑکی ہندو سمدھائے سے اسی وجہ سے اس حتیہ کان کو لف جہاد سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے وشوہ ہندو پرشت کے نیتا وینود بنسل نے اس گھٹنا میں لف جہاد کے آشنکہ جتاتے ہوئے دلی سرکار پر نشانہ ساتھ دیا یہی نئی دلی بی جے پی کے ادھیکش ویریندر سجدیوہ نے بھی آروپی ساحل کے ہاتھ پر بندے لال کلاوے کا ذکر کیا انہوں نے آروپ لگایا کہ ساحل لف جہاد گینگ کا سدس سے ہے اور اس نے ایک سازش کے تحت اس نابالک لڑکی کے ہتیا کی کیونکہ ہتیا سے پہلے وہ نابالک لڑکی اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں رہ رہی تھی بلکہ وہ پچھلے کئی دن سے اپنی ایک دوست کے گھر پر رہ رہی تھی گھر والوں کا کہنا ہے کہ ہتیا سے ایک روز پہلے ہی ان کی اس سے بات ہوئی تھی جس میں اس نابالک لڑکی نے اپنی دوست کے بچے کا جمدن منانے کے بعد گھر لوٹنے کی بات کہی تھی لیکن اس سے پہلے ہی آروپی ساحل نے اس کی بے رہمی سے چاکوں سے گودھ کر ہتیا کر دی وہیں اس کی دوست کا کہنا ہے کہ آروپی ساحل اور نابالک لڑکی پچھلے چار سال سے ایک دوسرے کو جانتے تھے اور کچھ دن پہلے دونوں کی کسی بات کو لے کر لڑائی ہوئی تھی حالانکہ گھر والوں کا کہنا ہے کہ آروپی ساحل کو ان کی بیٹی جانتی تھی یا نہیں اس کی جانکاری انہیں نہیں تھی لیکن اب گھر والے آروپی کے لیے پھانسی کی مانگ کر رہے ہیں